کل تمہارے آواز بٹھا دیا بہت خراب تھا بہت خراب تھا رب العالمین والسلاة والسلام والتعیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد یہ شہر ہوئے و اہل بیت الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجسا و اتہرہم تطہیرہ سیدنا و اتہرہم سیدنا و اتہرہم و اتہرہم اما بعد فغد قال اللہ سبحانہ وتعالا فی محکم کتابه المجید و فرقانه الحمید و قوله الحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْسَرُ هُمُ الْكَافِرُونَ سلامت محمد؛ محمد؛ بابا حضر بلمدرود پہ محمد؛ پہ محمد؛ 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 صلافات چودہ سو اتہلیک حجری کے عشر امام بارگاہ بیت الحضر میں ساتھویں تقریر سماتے ہیں یہ اس لئے بار بار آواز کا اس لئے بار بار کہتا ہوں ان لوگوں سے ان ظالموں سے یہ اپنا ساؤنڈ سسٹم بچانے کے لئے زاگر کی آواز تباہ کر دیتے ہیں یہ اشار ہوا ہے میرا کل یہاں کا ساؤنڈ سسٹم اس آدمی نے بہت خراب کیا تو وہ ساری جگہ پھر یہ آواز برباد ہو گئی اور آج یہ اشار ہے اب دیکھتے کہاں تک بات ہوتی ہے تمہارے ساؤنڈ سسٹم تباہ ہو جائیں اس کی پھروا نہ کیا کرو وہ دوبارہ بن جائیں گے گلہ جو ہے بڑی مشکل سے بنتا ہے اس کو ذرا خیال کرو اس چیز پیسے مل رہے ہیں تمہیں اس کے فری میں نہیں لگا رہے ہیں سلوات پڑھے اللہ 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 پردگارِ عالم نے قرآنِ قریب میں بیشتر مقامات پر اپنی معرفت کی بات کی وہ چھتا ہے کہ اسے ویسے پہچانا جائے جیسے پہچاننے کا حق ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا خالق مخلوق کے الراق میں آ سکتا ہے پہلا سوان یہ پیدا ہوگا ہے کہ کیا مخلوق خالق کو پہچان سکتی ہے مخلوق کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ خالق کے علم کو اپنے اندر سمو سکے سیدھا سے ایک سوال ہے کہ کیا مخلوق کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ خالق کے علم کو اپنے اندر جزد پر سکے اس لیے کہ اگر خالق کو پہچاننا ہے اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کے لیے جو سب سے بڑی صفت ہے جو اللہ کی ذات کا حصہ ہے جب کسی نے پوچھا معصوم سے کہ اللہ کی ذات کیا ہے تو اب معصوم نے بتایا کہ اللہ کی ذات کیا ہے پوچھنے والے سے یہ پوچھو کہ تُو بڑا اللہ اللہ کرتا ہے تُو خود اللہ سے پوچھنے تیری ذات کیا ہے لوگ کہہ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ کرو تو بہت سے سوال ایسے ہیں جو تمہارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ اللہ سے براہ راست کیوں نہیں کر لیتے اب سوال یہ پیدا ہو گیا بھئی بات یہ ہے کہ اس وقت اس وقت اس لمحے میں امتِ مسلمہ میں چلو سب چیزیں چھوڑو نماز ایک طریقے سے نہیں پڑھی جا رہے ہیں ٹھیک ہے مختلف طریقوں سے نماز ہو رہی ہے اب جب مختلف طریقوں سے نماز ہو رہی ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن میں نماز کا حکم تو ہے لیکن طریقہ نہیں بتائے نماز کا حکم تو ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتایا تو اب اتنا اختلاف ہو گیا نماز میں کوئی کہیں ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے کوئی کہیں پڑھ رہا ہے مختلف طریقے ہو گئے نا نماز کے تو اب اگر نماز میں حکمِ نماز ہے اور طریقہِ نماز نہیں ہے تو آپ بار بار کہتے ہیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد تو اللہ سے کہو یا اللہ مدد ہمیں نماز کا طریقہ بچا اللہ سے رافتہ کرو یا اللہ ہمیں نماز کا طریقہ بچا دے کہ کیسے نماز پڑھی جائے تاکہ عمد میں اختلافی ختم ہو جائے بات صحیح کر رہا ہوں یا بات غلط کر رہا ہوں پھر سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک جگہ جمع تو ہوتے ہی ہیں ہر سال جب حج کرتے ہیں سارے مسلمان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں جب حج ہوتا ہے تو سارے مسلمان جب حج میں جمع ہو رہے ہیں تو حج میں کسی خلیفہ کے گھر میں جمع نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں کسی انسان کے گھر میں جمع نہیں ہو رہے ہیں کسی نبی کے گھر میں جمع نہیں ہو رہے ہیں کسی رسول کے گھر میں کسی امام کے کسی بھلی کے گھر میں جمع نہیں ہو رہے ہیں اللہ کے گھر میں جمع ہو رہے ہیں اور اللہ کے گھر کا چکر لگانے کے لیے جمع ہو رہے ہیں وہ علیدہ بات ہے کہ کچھ چکر لگا کے کسی اور چکر میں ہوتے ہیں اور کچھ چکر لگا کے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں بنتِ عزت کہاں سے داخل ہوئی تھی کہ بھائی ہر سال حج کے موقع پر پچیس تیس لاکھ تیس لاکھ مسلمان جمع ہو جاتے ہیں اور حج پر وہی جاتا ہے جسے اللہ بلائے کتنی بڑی بات ہے جسے جناب ابراہیم کی آواز پہنچ جاتی ہے وہ حج پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ کے بلائے ہوئے مہمان اللہ کے گھر میں آگئے تو جب مہمان کسی کو مہمان بلاتا ہے تو نیزبان تو گھر میں ہوتا ہے نا اللہ نے سب کو مہمان بلائیا سارے مسلمان اللہ کے مہمان بن کر آگئے اللہ میزبان ہے ساری مخلوق مسلمان ہے سارے کلمہ کو مسلمان مہمان ہیں سب مہمان آگئے اللہ میزبان ہے تو اب کیا میزبان مہمانوں کا اتنا خیال نہیں کرے گا کہ مہمان اللہ سے ایک سوال پوچھنے یا اللہ نماز ایسے پڑھیں ایسے پڑھیں یا ایسے پڑھیں سارے مسلمان پوچھ لیں حج میں جمع ہوگئے اللہ سے پوچھ لیں سارے مسلمان حج میں جمع ہوگئے اللہ کو بلائیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد اور جب اللہ آجائے مدد کے لیے آم بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے کیوں بلارے ہو یا اللہ بات یہ ہے کہ روزے کا تیہ نہیں ہو پاڑا دس منٹ بات گھولیں یا پہلے پہلے گھولیں یا بعد میں یا اللہ بتا دے کس وقت کھولیں یا اللہ جہاد تو تیہی نہیں ہو پا رہا یہ کیسے کرے تو بتا دے کہ جہاد ہمبر کب واجب ہے تو بتا دے جہاد کے لیے نکلیں یا بیٹھے رہے ملہ کی مانے یا اللہ کی مانے اللہ سے بوچھو اتنے لوگ جمع ہو گئے کعبے میں ہر ساتھ جمع ہو رہے ہیں پچھے تیس لاکھ تو کیوں نہیں اللہ سے استغاثہ کرتے اللہ سے استغاثہ کرو اور پوچھو اللہ سے یا اللہ نماز کیسے پڑے یا اللہ روزہ کب بھولے یا اللہ زکاة کتنی دینا ہے یا اللہ آج کیسے کرنا ہے یا اللہ جہاد کب کرنا ہے چلو سب چھوڑ دو یہی پوچھ لو یا اللہ یہ کتنی بڑی رکھنا ہے پچھوڑا اللہ سے اللہ تو سب کو سر رہا ہے دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے سن رہا ہے دیکھ رہا ہے نا سمی بھی ہے بصیر بھی ہے یقین ہے نا سب کو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ بھی یقین ہے کہ اللہ سر رہا ہے تو کیا جب بندے اللہ کو بکارتے ہیں یا اللہ مدد کہہ کے تو کیا اللہ سندا نہیں ہے سندھا ہے اللہ سندھا تو بجائے اس کے کہ کسی کو مارنے کے لیے یا اللہ مدد کو کسی کو زندہ کرنے کے لیے بھی تو یا اللہ مدد کہہ دو دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کو بکارو اور اللہ سے کافر و لگار ہمیں بتا دے دین بتا دے آج امت میں بڑا اختلاف ہو گیا یا اللہ تُو بتا دے اس لئے کہ تیرہ نبی تو چلا گیا اس دنیا سے بھی سال ہو گیا ترے پاس معجیہ اب ہمیں دین بتانے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ کہے گا جب بتانے والا موجود تھا تو اس کی معنی تھی جب وہ موجود تھا جب میرا محبوب جانے سے پہلے تک دنیا میں موجود تھا مدینہ میں موجود تھا گیارہ ہجری میں موجود تھا اس نے بتایا تھا اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ نماز کیسے پڑھنا ہے اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ رولہ کیسے رکھنا ہے اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ حج کیسے کرنا ہے زکاة کیسے دینا ہے جہاد کیسے کرنا ہے سب بتایا تھا تو اس کو دیکھ نہیں رہے تھے اس کو دیکھ نہیں رہے تھے یا اللہ ہم تو تھے ہی نہیں ہم تو اس دور میں تھے ہی نہیں نبی چلے گئے اب ہمیں کیا بتا کہ نبی کے بعد کس سے دین لیں تو اللہ پھر جلال کے عالم میں کہے گا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی جاتے جاتے خاموش نہیں گیا کسی کو قرآن دے کے بلد کر کے کچھ کہہ کے گئے اور جو ہے نا آپ کی کہا نبی خاموش نہیں گئے تھے بلکہ علی کو قرآن دے میں بلد کر کے کہا تھا کہ اب تک دین مجھ سے لے رہے تھے میرے بعد علی سے لے لینا منگنتو مولا کا یہ بھی مطلب ہے کہ اب تک دین مجھ سے سیکھ رہے تھے میرے بعد دین لا وارث نہیں ہے میرے بعد دین کا وارث ہے اور وارث بھی ویسا جیسا میں اس لئے کہ میں نے مباہلہ میں کہہ دیا تھا کہ تم اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں تم اپنی عورتوں کو لائیں ہم اپنی عورتوں کو لائیں تم اپنے جیسوں کو لاؤ ہم اپنے جیسوں کو لاؤیں کتنی سالی سی بات ہے تو اب پیغمبر نے یقیناً اللہ کا جواب یہی آئے گا کہ ہم نے ہر ہر دین کی باہ اپنے مصطفیٰ کو بتا دی تھی تاکہ تم بار بار ہم سے رابطہ نہ کرو چھے پنتی چھے پنتی کا شوربہ کیا تمہارا مو یہ مو اور مصور کی دال کہ تم ہم سے بات کروگے ہم نے تو بڑے بڑوں سے بات نہیں کی تم سے کیا بات کریں گے تم ہم سے بات کروگے تم ہم سے بات کروگے ہم نے تم پر رحم کیا کہ ہم نے اپنے خزانہ خدرت کا سب سے تیمتی مو دی جسے ہم نے محروم کہا آسمان والے کو زمین والا بنا دیا کیا یہ احسان کافی نہیں ہے ہمارا تم پر اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین کا احسان ہے مومنین پر احسان ہے اللہ کا کہ انہوں نے رسول بھیج دیا اللہ نے رسول بھیج دیا مومنین میں سے یہ اللہ کا احسان ہے تو اللہ نے کہا ہمارا احسان ہے تم پر کہ ہم نے اپنے خزانہ خدرت کا سب سے تیمتی مو دی جسے ہم نے اپنا محبور کہا وہ ہم نے تم تک بھیج دیا تم اس قابل نہیں تھے کہاں نور کہاں فاق کہاں نور کہاں فاق پھر بھی ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا محبوب جسے ہم نے محبوب کہا مجھے تمہارے بعد بھیج دیا تم نے اس کی قادر ہی نہیں کی انہوں نے اسے پتھر بھی مارے تم نے اس کے رسیاں بھی باندھی انہوں نے اس کے دندان بھی شہید کرنی ہے تم نے قادر نہیں کی ارے بھائی تم قادر کرتے اور قادر کرنے کے بعد چلو تمہیں اس وقت پتہ ہی نہیں تھا یہ رسول ہے اس لئے تم نے پتھر مار دیا پتھر مارنے والے ہی تو بعد میں مسلمان ہوئے نا لگتا ہے کہ کئی سے اگر پتھر بازی ہو رہی ہے تو لگتا ہے کہ ابھی کی شدرت بدلی نہیں ہے آیت کی گلیوں میں رسول پر پتھر برسائے چلو ٹھیک ہے تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول ہونے والا ہے یہ اللہ کا نبی ہے چلو بعد میں تو پتہ چلا نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو جب کہہ دیا تو محمد رسول اللہ اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول دیں گے میں لے لوں گا جس سے روکیں گے میں روک جاؤں گا ٹھیک ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہی ہے کہ میں اطاعت رسول کروں گا یہ کیسی گواہی ہے کہ گواہی تو زبان سے دے رہے ہیں لیکن اطاعت کی منزل پر فرما برداری نہیں کر رہے اللہ کو مان تو رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے اللہ کو مان رہے ہیں اللہ کی نہیں مان رہے ہیں مصطفیٰ کو مان رہے ہیں مصطفیٰ کی نہیں مان رہے ہیں مصطفیٰ کی بات بھی تو مانو صرف مصطفیٰ کو ماننا ہی ضروری نہیں ہے تو اب جو نہیں پہنچ کر اللہ سے استغاثہ کرتے مسلمان استغاثہ کرو یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ کشمیلیوں کا کیا کریں یا اللہ فلسطینیوں کا کیا کریں یا اللہ یہ عراق میں جہوراکس کا کیا کریں یا اللہ بوسنیہ میں مسائل ہو رہے ہیں کیا کریں یا اللہ مغرب میں مالک میں یا اللہ وہ روہنگیہ مسلمان ان کو اتنا مارا جا رہا ہے کیا کریں یا اللہ مدد اسے غازہ کرو کامے میں جا کر جملہ دے دوں آپ کی حوالے کریں اب جاؤ اور مل کر اس غازہ کرو اللہ سے کامے میں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ کشمیریوں کے خلاف ہندووں کو کیسے شکست دیں یا اللہ ہم یہودیوں کو کیسے شکست دیں فلسطینی مر رہے ہیں یا اللہ یہودیوں کو کیسے شکست دیں یا اللہ یہودیوں کو کیسے شکست دیں تو میرا دل کہتا ہے جیسے ہی کہو گے کہ یا اللہ یہودیوں کو کیسے شکست دیں تو آباز آئے گی وہی کہو نا جو خیبر میں نبی نے کہا تھا نا علی یعنی مجھرہ لجا اب آج ہے گزرہ دہی آئی کہ وہی کہو اگر یہودیوں کو ہرانا ہے تو وہی کہو جو خیبر میں نبی نے کہا تھا اور جب نبی نے کہا تو اپنی مرضی سے نہیں کہا تھا ہمارے کہنے پر کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ نا عد علی یعنی مجھرہ لجاہب نداد علی کو جو ہمارے حجائبات کا مظہر ہے نا عد علی یعنی مجھرہ لجاہب ہمارے حجائبات کا مظہر ہے اس کا نام ہے علی یہ بہت بڑے عالم اہل سنت نے لکھی ہے ناد علی اپنی کتاب میں شاہد اللہ محدث اہلوی نے لکھی ہے مدارج النبوہ میں دو جلدوں میں کتاب ہے پیغمبر کی سوان حیات میں انہوں نے عالم اہل سنت نے لکھا ہے کہ پیغمبر جب اہد کے میدان میں اہد کے انہوں نے کہا اہد کا میدان تھا کہ جب پیغمبر کا کچھ لوگوں نے کہنا نہ مانا اور پیغمبر نے کہا گھاٹی نہ چھوڑنا وہ گھاٹی کو چھوڑ کے گھاٹے میں مڑ گئے اور پیغمبر تنہا گھر گئے افار پلٹ کے واپس آگئے خالق البلید جو اس وقت کافر تھے بعد میں خلمہ پڑھ کے سیف اللہ ہو گئے وہ واپس آگئے اور انہوں نے پلٹ کر بھاگتے ہوئے جو مسلمان ہی در و در مالی غنیمہ دیبٹہ کر رہے تھے ان میں حملہ کر دیا رسول تنہا رہے گئے شاہ عبداللہ محدث اہلوی عالم اہل سنت مدارج النبوہ دوسری جل وہ کہتے ہیں کہ رسول تنہا رہے گئے رسول تنہا رہے گئے تنہا رہے گئے کہ رسول کہہ رہے تھے کون میرا دفاع کرے گا کون میری حفاظت کرے گا کون مجھے ان کے حملوں سے بچائے گا کیوں یا رسول اللہ یا اللہ مدد کہہ دیجئے کا رسول دیکھ رہے تھے کون بچائے گا کون بچائے گا اچانک رسول انتظار میں تھے کس کو بکاروں کس کو بکاروں کس کو بکاروں بہت دیں ذہن بھی کہتے ہیں رسول سوچ رہے تھے کس کو بکاروں کس کو بکاروں کس کو بکاروں کہ آسمان سے آواز آئی ناد علی مظہر علا جائے نداد علی کو نداد علی کو جو ہمارے عجائبات کا مظہر ہے علی عجائباتِ خدا کا مظہر ہے یہیں جگہ آپ گلانا تھا علی عجائباتِ خدا کا مظہر ہے مظہر ہوتا ہے ذات کا مظہر ہوتا ہے ذات کا ذات آپ کی میری ظاہر نہیں ہو پاتی ذات کبھی ظاہر نہیں ہوتی جب تک اس کا اظہار نہ ہو جائے اب چاہے مشکل گفتگ ہو چاہے آسان سمجھنا تمہارا کہا میں ذات کسی کی ظاہر نہیں ہوتی جب تک اظہار نہ ہو جائے ایک انسان سامنے کھڑا ہوا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں بتا یہ کون ہے کس ذات کا ہے جب تک اس سے پروت نہ ہو جائے اس کی عادت نہ دیکھ لوں وہ بول نہ دے تو علی نے اسی لئے کہا تکلمو تورفو بولو تاکہ پہچانے جاؤں تو ذات ہمیشہ اظہار چاہتی ہے ذات مظہر کے بغیر ظاہر نہیں ہوتی ذات کا ایک مظہر ہوتا ہے انسان کی ذات اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک وہ بتائے نہیں کہ میں کون ہوں کبھی زبان سے بتاتا ہے کبھی اپنی عادتوں سے بتاتا ہے کبھی اپنی فطرت سے بتاتا ہے کبھی اپنی خسلت سے بتاتا ہے کبھی اپنی گفتگو سے بتاتا ہے کبھی اپنی سیرت سے بتاتا ہے اسی لئے علی نے کہا اگر کسی کی ذات دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو اس کے ساتھ سفر کرو تو اندر کی جو ذات ہے وہ ظاہر ہو جائے گی یعنی ذات جو ہے وہ مظہر کا تقاضہ کرتی ہے مظہر جب تک نہیں ہوگا ذات ظاہر نہیں ہوگی سمجھا دوں آپ کو مثال سے کہیں پر آپ پہنچ گئے اور آپ نے پہنچ کے کہا ارے بھائی بڑی گرمی ہو رہی ہے بڑی گرمی ہے بڑی گرمی بڑے لپتے بڑی حرارت ہو رہی ہے یہ گرمی کہاں سے آ رہی ہے لوگ کہیں گے یہ سامنے آگ جل رہی ہے وہاں سے آ رہی ہے ارے بھائی آپ دیکھنے نہیں یہ آگ جل رہی ہے آگ سے حرارت آ رہی ہے تو جب میں دور تھا تو میں نے حرارت محسوس کی تو اس حرارت نے مجھے بتایا کہ کہیں آگ جل رہی ہے آگ ذات ہے حرارت مظہر ہے آگ ذات ہے اور حرارت اس کی گرمائش مظہر ہے یعنی مظہر نے بتایا کہ ذات ہے جیدے ہیں جیدے رہے جو میرا ساتھ دے رہا ہے اس کو سامن میں آگئی بات مظہر نے بتایا کہ ذات ہے آگ کی گرمی نے بتایا آپ gingہ کریں اب بعد نکلیں ٹینٹ shed لگا ہوا ہے پھر بھی گرمی لگ رہی ہے کہا بھئی کیوں گرمی لگ رہی ہے کا پتنہ نہیں ہے سورج سوا نیزے بار ہے یعنی مظہر نے بتایا کہیں ذات موجود ہے مظہر نے بتایا کہیں ذات موجود ہے ذات بغیر مظہر ظاہر نہیں ہوتی ذات بغیر مظہر ظاہر نہیں ہوتی اور ذات کا یہ خاصہ ہی نہیں ہے کہ وہ ذات سے ظاہر ہو جائے ذات کا یہ خاصہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات سے ظاہر ہو جب تک مظہر نہیں ہوگا ذات ظاہر نہیں ہوگی جب تک مظہر نہیں ہوگا تب تک ذات ظاہر نہیں ہوگی بات یہاں تک پہنچ گئی مثال میں نے دے دی کہ گرمی نے بتایا کہیں آگ روشن ہے کہیں آگ روشن اللہ ذات ہے حقیقی اللہ ذات ہے حقیقی اور اللہ کی ذات ہے قدیم الاصل سات سال اتنی محنت کی ہے یہ لفظ تو آپ سمجھ جانا چاہیے بھائی اللہ کی ذات ہے قدیم الاصل یعنی اصل میں وہ قدیم ہے قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بنایا نہ گیا ہو جو بنایا نہ گیا ہو جو خود بنا ہو جو خود بنا ہو اسے کہتے ہیں قدیم اللہ ہے قدیم اللہ قدیم ہے اور اس کی ذات قدیم ہے تو اللہ کیسے اپنی قدامت ظاہر کرے کہ میں تو قدیم ہوں مجھے سمجھو میں کہہ سکتی ہوں بھئی قدیم کو قدیم ہی سمجھ سکتا ہے انیس سو اسی میں جو حالات ہوئے تو اب لکھ کر تو پڑھے جا سکتے ہیں لیکن دیکھے ہوئے دکھائی نہیں لیا جا سکتے اس لیے کہ دیکھے ہوئے وہی دکھائی دے کہ جس نے اس وقت میں موجود ہو کر دیکھا ہو دیکھے ہوئے حالات وہی دکھائے جو انیس سو اسی میں موجود ہو چلیے چھوڑ دیئے پہلی محرم کو جو حالات تھے وہ آج نہیں ہے آج سات دن گزر گئے اب پہلی محرم کو جو تھے جو لکھا ہے تو وہ پڑھ کے تو بتا سکتے ہو پہلی محرم کو یہ ہوا تھا جو یہاں نہیں تھا وہ پڑھ کے سن کے تو بتا سکتا ہے پہ یہ پڑھا گیا یہ یہ نارے لگے یہ یہ ذکر ہوا لیکن جو یہاں موجود ہے وہ ہی بتا سکتا ہے کون یہاں بیٹھا تھا وہ وہاں بیٹھے تھے وہ وہاں بیٹھے تھے مولانا صاحب یہاں بیٹھے تھے پنگا چل رہا تھا لائٹ جا رہی تھی آ رہی تھی یہ ہوا وہ ہوا وہ ہوا یعنی معاملے کی اصل قدامت کو وہ ہی بتا سکتا ہے جو خود بھی اس اصل قدیم میں شامل ہو اب اللہ کتنا قدیم ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے اللہ جیسا قدیم کوئی ہے نہیں کہ بتائے کہ وہ کب سے تھا اب بتانا بھی ضروری تھا کہ تم پہنچو اور پہچانو کہ ہم قدیم ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ہم خود تمہیں آکے نہیں بتائیں گے کہ ہم قدیم ہیں اس لیے کہ ہم عالی ہیں تم ادنا ہو بہت بڑا جللہ کا آئے میں نے اس لیے کہ ہم عالی ہیں تم ادنا ہو ہم تمہارے پاس آ کر نہیں بتائیں گے کہ ہمیں پہچانو ہم قدیم کیسے ہیں ہمیں پہچانو ہم اصل القدیم کیسے ہیں ہم نہیں بتائیں گے اس لیے کہ ہم عالی ہوتے ہوئے ادنا میں نہیں سما سکتے ہم کہیں حلول نہیں کرتے توجہ ہے پرسو کی تقریر آپ کو یاد ہے کل جو میں نے عرش کیا تھا کہ ہم کہیں حلول نہیں کرتے کسی ذات میں سماتے نہیں ہیں یہ ہمیں خالق سے مخلوق بنا دے گا اگر ایسا ہم نے کیا تو ہم خالق سے اٹھ کر مخلوق بن جائیں گے اگر مخلوق میں آگئے اگر خالق مخلوق میں سما گیا تو خالق خود مخلوق ہو جائے گا اور یہ خالق کی خلاقیت کے خلاف ہے کہ وہ عالی سے ادنا میں آ جائے پھر معصوم نے بتایا کہ اللہ کیا تغیر نہیں ہے تغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں آنا یہ نہیں ہے کہ ابھی یہاں تھا اب وہاں چلا گیا اب وہاں ہے اب یہاں آ گیا یہ نہیں ہے اللہ کیا اس کو کہتے ہیں تغیر یعنی کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے ایسا نہیں ہے وہ کسی ایک عالم سے دوسرے عالم میں بھی نہیں جاتا یہ بھی اس کی ذات کے خلاف ہے یہ بھی اس کے عالی ہونے کے خلاف ہے وہ ایک عالم سے دوسری عالم میں نہیں جاتا وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں نہیں جاتا وہ خالق سے مخلوق کی طرف نہیں جاتا وہ کسی مخلوق میں حلول نہیں کرتا اس لیے کہ وہ اللہ ہے وہ الہ ہے وہ واحد ہے وہ آہد ہے وہ سمد ہے وہ فرد ہے وہ مومن ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ سب کا خالق و مالک ہے وہ کسی ذات میں ہوتے ہوئے کسی کی خلاقیت سے بنی ہوئی مخلوق کے جسم میں نہیں سماتا یہ اس کے اسٹیٹس کے خلاف ہے نہ وہ حلول کرتا ہے نہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے نہ ایک عالم سے دوسری عالم میں آتا ہے اب تو سمجھونا اتنی دیر سے بتا رہا ہے نہ وہ ایک عالم سے دوسری عالم میں آتا ہے نہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آتا ہے نہ کسی میں حلول کرتا ہے نہیں کرتا وہ لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس نے ادنا مخلوق خلق کی اسے انسان کہا اور وہ چاہتا تھا کہ انسان پہچانے کہ میں کیسا ہوں ایک طرف یہ بھی چاہ رہا ہے کہ تم مجھے پہچانوں میں کیسا ہوں دوسری طرف ہمیں آ بھی نہیں سکتا ہمیں آ کے بتا بھی نہیں سکتا ہمیں حلول بھی نہیں کر سکتا تو اب تو مانو کہ اس نے اپنی ذات کے کچھ مذہر بنائے جو وہاں ہوں تو قدیم ہوں یہاں ہوں تو انسان ہوں کہ اب چونکہ وہ ذات ہے ایک حالت سے دوسرے حالت میں نہیں ایک عالم سے دوسرے عالم میں نہیں آتا نہیں آتا ہو یہ اس کے علوہیت کے خلاف ہے تو اب وہ انسانوں کو کیسے سمجھائے کہ میں اللہ ہوں کل کی دبری ریاعت ہے نا دوسرے سے متصل ہوں وہ انسانوں کو کیسے سمجھائے کہ میں خالق ہوں وہ انسانوں کو کیسے سمجھائے کہ میں رازق ہوں وہ انسانوں کو کیسے سمجھائے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں میں ہی مارتا ہوں کیسے سمجھائے وہ خود تو آکے کسی کو زندہ کر کے کسی کو مردہ کر کے نہیں بتائے گا کہ ایسے زندہ کرتا ہوں تو کسی نہ کسی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا علی تم مردہ زندہ کرو یہ تو نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں تو اپنی ذات کے مظاہر بنائے تاکہ انسانوں تک اللہ کا تعرف پہنچ سکے علوہیت سمجھنا اتنا آسان کام نہیں ہے کہ علوہیت 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 اور بات بات میں کہہ دیا شرف ہو گیا شرف ہو گیا ایسے نہیں ہے علوہیت سمجھنے کے لیے علی والے علم کی عین تک بھی پہنچ جاؤں بڑی بات ہے تو اب اللہ نے کہا ہم ذات ہیں ہم نے اپنی ذات کا مظہر بنایا اور ہماری ذات کا جو مظہر ہے وہ ہمیں جملہ لے لو ہماری ذات کا جو مظہر ہے وہ ہمیں ویسا ہی پہچانتا ہے جیسے خود ہم اپنے کو پہچانتے ہیں اس لیے کہ اگر مظہر ذات کا تعارف نہ کرائے تو پھر مظہر کا ہونا عبض ہو جائے گا جملہ بھی لے لو کہیں تم مجھے یہ بتاؤ کہیں بتاؤ اور یہ کتابوں میں پڑھنا ضروری نہیں ہے یہ جو سوال کر رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا ہو اور کتاب سے پڑھ کے بتائے جس نے کتاب پڑھی ہوگی اس کے پاس نہیں اتنا آسان سوال کر رہا ہوں جواب تمہارے پاس محضور ہے کہیں مجھے کوئی ایک بھولی بھٹکی مثال دکھا دو بھولی بھٹکی مثال کہیں جھوٹی جھوٹی مثال یہ بتاؤ اگر جھوٹ بھی بولو اس کے جواب میں جھوٹ بھی نہیں بول سکتے جو میں پوچھنے جاتا اس کے جواب میں جھوٹا جواب بھی نہیں دے سکتے سوال یہ ہے کہیں مجھے دکھاؤ کہ آگ ہو لیکن گرمی نہ ہو اے اتنا بڑا سوال کیا سب ایسی بیٹھے رہ گئے کہیں مجھے دکھاؤ کہ آگ جل رہی ہو اصلی آگ جل رہی ہو لیکن گرمی نہ ہو اہی ایسا دیکھا ہے تم نے خیل نہیں دیکھا آگ جب جلتی ہے تو گرمی ضرور ہوتی ہے اور وہ گرمی ہی بتاتی ہے کہ آگ روشن ہے آگ نہیں بتاتی آگ کی گرمی بتاتی ہے آگ نہیں بتاتی آگ کا اثر بتاتا ہے آگ کی ذات نہیں بتاتی آگ کا مثر بتاتا ہے اللہ نے نہیں بتایا کہ میں ہوں علی نے سجدہ کر کے بتایا کہ وہ ہے اللہ نے نہیں بتایا کہ میں ہوں مصطفیٰ نے بتایا کہ وہ ہے اگر اللہ بتا دیتا تو اس کے لئے کیا مشکل تھا کہ ابو جہل کو بتا دیتا لیکن کبھی بھی جہل علم کا مظہر نہیں ہوتا اور پھر وہ جو ابو جہل ہو جاہلت اور جاہلیت اور جہالتوں جاہلوں کا بات ہو تو وہ کیسے مظہر ہو جائے گا تو مظہر وہی ہو جو ذات سے ملا ہوا ہو جسے ذات اپنے اظہار کا ذریعہ بنا ہے تو ذات نے اگر اظہار کا ذریعہ کچھ مظاہر کو بنا دیا ہے تو مظاہر کا انکار نہیں پھر ذات کا انکار کا تو بھئی ذات نے ان کو مظہر بنایا ہے نا اللہ نے مجتبہ بنایا ہے نا اللہ نے مرتضیٰ بنایا ہے اللہ نے مجتبہ بنایا ہے تو اب انکار انکار نہ کرو اللہ سے جا کے سمجھو کہ ایسا کیوں کیا پرودگار تو آ جاتا ہمارے درمیان سب بتا دیتا کوئی جھگڑا ہی نہ ہوتا تو اللہ کہتا پھر بھی جھگڑا کرتے تم تم ہم جیسے اور کئی بنا لیتے ہم نے ایک بھیجا تھا ایک بھیجا تھا ایک بھیجا تھا اس نے ایک کو کاندے پہ بلند کیا تھا ہمارا بنائے با وہ ایک تھا تم نے یہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہم بھی آ جاتے تو تم ہم جیسے بنانا شروع کر دیتے نہیں جب ہم نے مصطفہ کو بھیجا تو تم نے کہا مصطفہ ہم جیسے مصطفہ ہم جیسے ارے جب ہم آ جاتے تو تم کہتے کہ تم ہم جیسے ہم تم جیسے تو تم ہمیں بھی اپنے جیسے کہنے لگ جاتے تو ہم جیسے ہم تجھ جیسے تو تم نے مصطفہ کی برابری کر دی ہم نے تو امتحانا مصطفہ کو تمہارے پاس بھیجا احسانا بھیجا تو تم نے اس کی قدر نہیں کی تم نے کہا مصطفیٰ ہم جیسا ہم مصطفیٰ جیسے تو اگر تو مصطفیٰ جیسے مصطفیٰ تم جیسا تو مصطفیٰ تو درخت کو بلا لیتے تھے پوڑ کے آ جاتا تھا مصطفیٰ تو پرندے سے جانور سے کہتے تھے وہ بولتا تھا مصطفیٰ تو کسی بکری کو زباہ کرے اور سارے اصحاب گوش آ جائے اس وقتل کا اور مصطفیٰ دوبارہ ہڈیا جمع کر کے کہیں بکری جیسی تھی ویسی ہو جا تم اگر مصطفیٰ جیسے ہو تو یہ کر کے دکھاؤ تم تو یہ کرتے ہو کہ ہٹی سمیت گوش آ جاتے ہو مصطفیٰ جیسے بن کے دکھاؤ کہ مصطفیٰ نے بکری کو دوبارہ زندہ کر دیا حضرت ابو عیوب انساری کا باقیہ مشہور ہے کہ انہوں نے اصحاب کی دعوت کی جناب علی و زہرہ کا عقد ہوا انہوں نے عقد کی خوشی میں دولہ و دلہن کے عقد کی خوشی میں سارے اصحاب کا کھانا کیا گھر پہ جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ ابو عیوب کے پاس ایک ہی بکری ہے کسی سے وہ دودھ لیتے ہیں کسی سے وہ اپنے گھر چلاتے ہیں اگر وہی زبا کر دیں گے تو کیا ہوگا رسول اللہ نے کہا زبا ہو جائے ہم مالی کے کون ہیں دوبارہ زندہ کر لیں گے دیکھ رہے ہیں کہ رسالت کو ماننا اتنا آسان کام نہیں ہے اور اس کے بعد پھر اللہ کو ماننا تو کیا کہہ رہا ہوں میں کہ بھائی اللہ اللہ کہنا آسان ہے اللہ سے کوئی جواب لے لینا بڑا مشکل ہے اللہ ہر کسی کو جواب نہیں دیتا پچھلے سال پورا میرا موضوع ہی اس بار پر تھا معرفت اور حبودیت پر پورا میں نے اشرا بڑھا تھا کہ وہ ہر کسی کی دعا کا جواب بھی نہیں دیتا وہ اس کو جواب دیتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر اسے بکارے ختم کرنا ہوں بات جہاں سے بات چلی تھی جاؤ کعبے میں آج بھی جمع ہو جاؤ سب مل کر کہو انظرنا یا اللہ انظرنا یا اللہ یا اللہ ہماری مدد کر یا اللہ ہماری مدد کر سب مل کے لبیک اللہ ہم لبیک کہتے ہو جاتے ہو تو کعبے کے جوار میں سب مل کے کھڑے ہو جائیں امام کعبہ کی بیش روروئی میں سب کھڑے ہو جائیں امام کعبہ آگے آگے ہوں اور سب مسلمان ہاتھ کھڑے کر کے کہیں یا اللہ مدد یا اللہ مدد یا اللہ مدد پروردگار ہمیں بتا پروردگار ہمیں بتا پروردگار ہمیں جواب دے پروردگار ہمارے سوال کا جواب یا اللہ ہمارے سوال کا جواب یا اللہ ہمارے مسائل کا حل کر دے یا اللہ ہماری مشلات کا حل بتا دے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو حل بتا دے کرو جواب نہیں آئے گا اس لئے جواب نہیں آئے گا کہ اللہ نے اپنا جواب حاصل کرنے کا جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے پر جب اسے بکار ہوگے تو وہ جواب دے گا وہ کیا طریقہ ہے وہ طریقہ اس نے تمہیں نہیں بتایا تمہارے باپ آدم کو بتایا تھا اس نے کہا گھروں بچوں کو بتانے سے بہتر ہے سب بچوں کے باپ کو بتا دو باپ خود بچوں کو بتا دے گا گھروں بچوں کو بتانے سے بہتر ہے بچوں کے باپ کو بتا دو تو اس نے بشر کے باپ جناب آدم علیہ السلام کو بتا دیا طریقہ اللہ ہموینی عالمیں اہل سنت میں بہت بڑے انہوں نے فرائد و سمتہین ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے ایک چھکا لکھا کہ جیسے ہی آدم متحرک ہو گئے ان میں روم بھوک دی گئی تو آدم نے دیکھا کہ عرش کے بتائیں طرف پانچ انوار ہیں جو جگمک جگمک کر رہے پانچ انوار ہیں جو جگمک جگمک کر رہے ہیں حضرت آدم نے پوچھا پروردگار یہ کون ہے اللہ نے تاروک پر آیا یہ پانچ ہیں تمہاری اولاد میں ہوں گے حضرت آدم فخر کرنے لگے یہ پانچ میری اولاد میں اتنے بڑے جو مجھ سے پہلے ہوں میری اولاد میں آ جائیں گے اللہ نے کہا زیادہ فخر نہ کرو آدم بلاؤ لاؤم لما خلق تُر اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے بلاؤم لاؤم 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 ہوتے تو تم ایک بھی نہ ہوتے تم بھی نہ ہوتے ان پانچ کی وجہ سے تم ہو اب اللہ نے گھربوں بچوں کے باپ آدم کو بتایا آدم کو ابو البشر کو جو طریقہ بتا رہا ہے تو حلالی بیٹا تو وہی ہوتا ہے نا کہ باپ کے کہے کوئی پر کرے تو باپ کہے کوئی کرے اسی کو حلالی بیٹا کہتے ہیں تو ہر ہر انسان کے باپ کو اللہ نے طریقہ بتا دیا کہ اگر میرا جواب سننا چاہتے ہو تو جیسے میں کہوں میں سے مجھے بکارو کہا کہ ہا اولائے خمسطن من ذریعتیں یہ پانچ ہیں تمہاری ذریعت میں اگر یہ پانچ نہ ہوتے تو تم بھی نہ ہوتے پھر اللہ نے کہا اے آدم اگر دنیا میں کبھی بھی تمہیں مجھ سے کوئی سوال کرنا ہو ان کے وسیلے سے پوچھنا جواب آ جائے گا شمال شمال قلی قلی علی 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 نگر نگر قلی علی 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 نعرہ قائل سے توصل کرنا ان کے ذریعے سے ہمیں بکارنا ان کے وسیلے سے بکارنا ہم جواب دیں گے یہی وجہ ہے کہ ہمیں کوئی فکر نہیں ہے اس نے کہ ہمارے پاس جواب ہے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے روزہ کب ہونا ہے حج کیسے کرنا ہے اس لیے کہ ان کے توصل سے ان کے وسیلے سے اللہ سے جواب مانتے ہیں وہ جواب دیتا ہے ابھی مانگو یا اللہ تجھے مصطفیٰ کا واسطہ جواب آئے گا یا اللہ تجھے مرددہ کا واسطہ جواب آئے گا یا اللہ تجھے زہرہ کا واسطہ جواب آئے گا یا اللہ تجھے حسن کا واسطہ جواب آئے گا یا اللہ تجھے حسین کا واسطہ جواب آئے گا یا اللہ تجھے قاسم کا واسطہ یا اللہ تجھے قاسم کا واسطہ جواب آئے گا اگر کسی کو حلا چاہیے اللہ سے قاسم کا واسطہ دے گیا حلا چاہیے اس لیے یہ ام فروہ کا شان ہے حصر مجتبہ کا محلقہ ہے زینب کی جان ہے بھائی کی نشانی ہے نا زینب کے بھائی کی نشانی فروان چڑھتے ہوئے قاسم کو پورا گھر دیکھ رہا تھا حصر مجتبہ کی آنکار فرمان چڑھ رہا ہے لیکن قیامت گزر گئی قاسم پروس وقت کہ جب بابا کا جنازہ تیروں سے بھرا ہوا گھر میں آتا ہوا ہے بچے نے تیروں سے چھلوی باب کا جنازہ گھر میں آتا ہوا دیکھا بچہ سہم گیا کہ کہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جنازہ گھر سے دو مرتبہ برامت ہو جائے یہ سب سے پہلا اور عجیب واقعہ علم احمد کے گھر میں گزرا کہ قاسم جو چار برس کے دیکھا میرے بابا کے پہلے تو جگر کے بہتر ٹکڑے سامنے آگئے اور اب میرے بابا کے جسم ناظرین پر ان کی میت پر بہتر تیر پیغس ہو گئے اور وہ نے میرے بابا کا کفن خون سے لاد ہو گیا بچے پر کیا گزر رہی ہوگی کہ خدا کسی بچے پر ہے سب سے لائے جلا پر قاسم کے ستے سے پرنگار سب کے بچوں کے سروں پر باق پسایا سلام رہے لیکن قاسم نے یتیوی کی بلا سہلی قاسم نے دیکھا کہ میرے چچا عباس میرے چچا حسید میرے بابا کا جنہ سے واپس نہ رہے ہیں تو کیا گزری بچے پر یہ بچہ ہی جانتا ہے تو یہ ذرا بچے سے پہلے بچے کی ماں سے بھی تو پوچھ لیتا کہ وہ ماں کے جو جنابیوں میں فرما ہیں جو بیوہ ہو گئیں ان پر کیا گزر میرے بچے پوچھ لیکن لائٹ ہو ہے جل گیا ماتہم کرتے رہو ماتہم کرتے رہو بس دو جملے سن لیں جس تک میری آواز پہنچ رہی ہے بس وہی میری آواز سنیں اور وہ گھریہ کرتا جائے ہائے قاسم کہتے جاؤ میری طرف دیکھتے جاؤ پتہ نہیں وہ آن ہوگا یا نہیں ہوگا میری طرف دیکھتے جاؤ جو ماتم کرنا چاہتے ہیں وہ میری طرف دیکھیں مجھے دیکھو ادھر مت دیکھو تم سے کہہ رہا ہوں ادھر مت دیکھو تمہیں آواز آئی گی میری انشاءاللہ قاسم ابن حسن کہ جس کو ماں روزانہ نیا جوڑا پہناتی ہے روزانہ ماں نیا جوڑا پہناتی ہے اور پہنا پہنا کر دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے اس جوڑے میں میرا بیٹا کیسا لگ رہا ہے کبھی ہرے رنگ کا گرتا پہناتی ہیں کبھی گلاوی گرتا پہناتی ہیں قاسم کا عزن ہے کہ روز بڑھتا جا رہا ہے تو ماں نے میں نے کہا نا کہ ماں نے بھی اپنے والی کا جنازہ گھر میں آتے ہوئے دیکھا ہے گھر میں کوہرام ہو گیا تھا اس وقت میرے عزیزوں کہ جس وقت حسنِ مجتبہ کا خون بھرا جنازہ واپس آیا ہے حسنِ مجتبہ کے جنازے پر بہتر دیر پیوس تھے پورا خون سے کفن سرخ ہو شکا تھا حسین نے کہا اس سرخ کفن میں ہم اپنے بھائی کو نہیں دفنائیے گھر میں جنازہ واپس آیا گھر میں کوہرام ہو گیا کاسی بھی درہ دیکھ رہے تھے کہ وہ کیا رہا ہے اچانک گھر کا دروازہ کھولا بابا کا جنازہ واپس آ رہا تھا چاروں طرف سے پہنوں نے گھیل لیا چاروں طرف سے اہلہ حرم نے گھیل لیا جلاسے کو دیکھ رہے تھے کبھی زین افسر بھی چھئی تھی کبھی ہمیں کلسوم کبھی فضلہ کبھی ہمیں فروا کبھی ہمیں ربا یہ کہہ کہ بی بی نہیں دیا کب رہی تھی مرے وقت کے امام کا جنازہ ٹھوڑ کھڑا تیروں سے چلی واپس آ گیا ہے کوئی آگے پڑھ کے عاصم کو سینے سے لگا رہا تھا عباس نے عاصم کو سینے سے لگا لیا ایک طرف عاصم پڑھے ہو گئے عباس ہیں علی انبر ہیں حسین ہیں سینب ہیں ہمیں کلسوم ہیں اب ایک بار حسین نے کہا کہ کیا اجازت دے کہ میرے بھئیہ کا جنازہ باہر جا رہا ہے حسین آگے پڑھے حسین نے ایک بار چادر کا سایہ کروایا جیسی چادر کا سایہ ہوا پہلا تیر حسین نے واپس کچھا حسین تیر کے سہے تھے عباس آگے پڑھے عباس نے میں تیر واپس کچھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسین حسین کی خدمت کریں اور چانے والی بہت خدمت کریں سینب آگے پڑھی کہا بھئیہ میں بھی اپنے بھائی کے جنازے کو ساکھ کروں گی تیروں کو ہٹا ہوں گی تیروں کو سینب بھی اٹھانے لگی عمی کلسوم آگے پڑھی انہوں نے بھی بڑی رہنسگی سے تیروں کو جدا کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمی فربا کھڑی رہتا ہے عمی فربا بھی آگے بڑھی امام حسین کے جنازے سے تیروں کو جدا کر رہی ہے توڑا کی قصہ قیامت تو اس وقت ہو گئی کہ اب چار برس کا تازم آگے بکا اور اس نے چاہا کہ بابا کے جنازے سے تیروں کو جدا کرے حسین نے سینہ سر پیٹھ لیا میں اختیار آئی کے جنازے کو چھولا قاسم کے پاس گئے قاسم کو سینہ ستگا لیا اے بیٹا ابھی تمہارا چچا زندار قاسم تمہارا یہ منصف نہیں ہے آخری جملہ تغریر کے اے قاسم مرسا کہ جس نے اپنے بابا کے جگر کے بہتتر ٹکڑے دیکھے تھے حسین نے اپنے بھائی کے جگر کے بہتتر ٹکڑے دیکھے حسین نے اپنے بھائی حسن کے لاشے پر بہتتر نیر دیکھے اب حسین کے مسائقات نہیں ہوئے وہی حسین جس نے حسن کی لاشے بہتتر ٹکڑے دیکھے وہی حسین جس نے حسین کی لاش سے بہتر تیر جدہ کیے اسی حسین نے آشورے کو آسین کی لاش کے بہتر ٹکڑے جمع کیے ایک گچھری میں بند کیا کبھی یہ ٹکڑا کبھی یہ ٹکڑا اور ایک ایک ٹکڑے سے آب آسا رہی تھی چچا میں ادھر ہوں چچا میں ادھر ہوں آخر جمعہ تخری کا ایک بار حسین نے محسوس کیا جیسے کوئی ہے جو میری مدد کر رہا ہے اب جو پیچھے مر کے دیکھا ایک بی بی سیاہ نقام میں ارے یہ ماں بھی ہیں حسین قاسم کی لاش کے بڑے سہرہ جمع کر موسیقا موسیقی موسیقی موسیقی